بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں اپنی محک بیوٹی چینل میں آپ سب لوگوں کو خوش شامدید کہتی ہوں میں اپنی ویڈیو کا آغاز اس دعا کے ساتھ شروع کرتی ہوں کہ خوش خوش رہا کریں پریشان ہونے سے کل کی مشکل تو دون نہیں ہو سکتی لیکن آج کا سکون بھی غرط ہو جاتا ہے دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو ہر نگانی آفد بلا مصیبت ہر بری گھڑی ہر بڑی اس سے بڑی ازمائش دکھ تکلیف اور بیماری سے محفوظ رکھے اور حاسدین کے حسن سے بغت سے ان کے ہر شیطانی چال سے میرے کھر کو میرے بچوں کو اور آپ جتنے بھی میرے دیکھنے والے ویورز ہیں تمام کو اور میرے ملک پاکستان کو اپنے زمان میں رکھے میں اپنی ویڈیو میں آج آپ لوگوں کو فیشل مساج کے سٹیپ بتانے لگی ہوں ویورز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جو آپ لوگ اپنے گھر میں فیشل کرنے کے لئے جو چیزیں لاتے ہیں ان کو لانے کے علاوہ بھی آپ لوگوں کو ان سٹیپس کی ضرورت پڑے گی مساج کے لئے یہ میں آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں یہ میں نے اپنی بیٹی کو بٹھایا ہے موڈل کے طور پر کیونکہ میرے پاس کوئی بڑی بچی نہیں ہے تو پھر میں نے اس کو بٹھایا ہے کہ وہی نہ ہو میں آپ لوگ آپ کو فیشل مساج کے سٹیپ بتاتی ہوں تو ویورز میں یہ شروع کرنے لگی ہوں مساج تو میں اس کی چہرے پر یہ صرف ہلکا سا لوشن لے کر تو میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں میں زیادہ چیزیں نہیں افیشل کی استعمال کر رہی کیونکہ بچوں کی جلد زرست سنسٹیو ہوتی ہے تو میں یہ اس کی جلد پر آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں تو میں اپنی بیوڈیو شروع کرنے لگی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ لوگوں نے ایسے لوشن لگا لینا ہے ایسے آپ لوگوں نے گردن سے اس کا مساج شروع کرنے ہیں افیشل کا ٹھیک ہے یہ آپ نے یہ جو تتھام میں دونوں یہ گردن پر ایسے مساج کر دیں یہ آپ لوگوں نے ایسے پھر یہ دو انگلیوں ہیں ان کو ایسے لگنا ہے ان دو انگلیوں ان دو انگلیوں کو لوگوں نے ایسے بیچ میں رک کچھوں یہ جیتھے ہیں چند کے بلکل بیچ میں اپنے ایسے کرنے ہیں اس پہ آپ لوگوں نے یادر ایسے ایسے ایدھر بھی 1 2 3 4 5 پھر ادھر بھی 1 2 3 4 5 پھر ایسے ہی آئیز پہ کیونکہ یہاں پہ اکثر جو لیڈیز ہیں ہماری درک سرکل بہت ہوتی ہیں تو آپ لوگوں نے ان پہ ایسے پریشر ڈالنا ہے اور یہ جو ہے اس جگہ یہاں پہ وینز ہوتی ہے ہماری دین کی یہ اس جگہ آپ لوگوں نے ہلکا سا پریشر دینے زیادہ نہیں پریشر دینے بھی برسی کی کیونکہ یہاں پہ بھی وینز ہوتی ہیں تو آپ نے بلکل ہلکا سا پریشر دینے اس جگہ پہ اور پھر اس کے بعد یہ اور یہ ایسے ہائیز پہ ایسے کرنا ہے اور یہ جو ہے اس فنگر کا جو ہے آپ نے بہت کم اپنے مساج میں کم استعمال کرنا ہے کیونکہ اس میں تھوڑا سا گرمائش زیادہ ہوتی ہے تو یہ فنگر آپ لوگوں نے نہیں یوز کرنی کیونکہ اس کے زیادہ استعمال سے ہمارے جو فیس پہ پورز ہوتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں تو ہم زیادہ اس فنگر کو زیادہ نہیں استعمال کریں گے ٹھیک ہے اس کو ایسے آپ لوگوں نے رکھنے ہیں اور اس کے بعد ایسے ہی آپ لوگوں نے مساج کرنے ہیں گردن سے آپ لوگوں نے شروع کرنے ہیں پھر ایسے ایسے سٹیپ بے سٹیپ آپ لوگوں نے اوپر آنا شروع کر دینا ہے ٹھیک ہے آسان اکسے پھر ایسے پھنی جاتے ہیں آپ لوگوں نے پھنی استعمال کرنا ہے جتنا پھنی استعمال کریں گے اپنے کی جاتے ہیں اپنی مساج کریمیں ہوں گے ان کے ساتھ پھنی بھی تک لگائیں لگائیے گلاب ڈال کے اس میں تھوڑا سا اور پانی میں آپ لوگوں نے ایسے اور خاص طرح پر ٹھنڈا پانی لیں آپ گرمی کے موسم میں تو ضرور آپ لوگ ٹھنڈے پانی سے مساج کریں کیونکہ گرمی میں ہماری جلد بہت خراب ہوئی بھی ہوتی ہے تو ٹھنڈا پانی سے آپ جتنا مساج کریں گے تو اتنا ہی ہمیں ریزارٹ بیس ملیں گے آپ لوگوں نے اس طریقے سے میں نے جو مساج کی آپ لوگوں کو طریقے بتایا ہے تو آپ لوگوں نے اپنے مساج کرنا ہے پھر یہ لیپس پر لیپس پہ ایسے آپ پر لیپس پہ آپ لوگوں نے یہ دو پھنگرز ہے ان کو اپ لوگوں نے ایسے رکھنی ہے ان دو پھنگرز کو ٹھیک ہے پھر آپ لوگوں نے ایسے کرنا ہے پھر یہ جگہ رہ گئی ہے اس کو ہم نے یہاں پہ بھی یہاں پہ یہ اس جگہ پہ ان کا پرسر دینا ہے پھر یہاں پہ بھی ایسی مساج کرنے ہیں ان کا مساج کرنے ہیں میں نے آپ لوگوں کو یہ بتا دیا ہے آپ لوگوں نے میرے افیشل مساج کرنے کا دیکھا آپ لوگوں کو پسند آئے تو آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانے ہیں میں نے آپ لوگوں کو یہ ایک دفعہ میں بتا دیتی ہوں ایسے پہلے ادھر رکھنا ہے پھر یہ اپر لپس پہ رکھنا ہے پھر اپر لپس پہ رکھنا ہے پھر اس کے بعد آئیز پہ لے جانا ہے ایسے آئیز پہ خاص پہ سرکل ڈاک سرکل ہوتے ہیں تو ان پہ یہ آپ ایسے مساج کریں گی تو دیکھیں گا آپ کے سرکل کام ہو جائیں گے پھر اس کے بعد یہ ایسے ہے پھر یہ نوز پہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کیونکہ اسی سریے میں بلیک ہیڈز ہوتے ہیں تو اس پہ تھوڑا سا مساج آپ زیادہ کیجئے گا تاکہ جو ہمارے بلیک ہیڈز ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائیں پھر اس کے بعد ان لوگوں کی جلد زیادہ ویورز خراب ہوتی ہے اگر سٹیم کی ضرورت ہے تو تھوڑی سٹیم بھی آپ لوگوں نے دینی ہے اور اس کے بعد پھر ہمارے افیشل ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے افیشل کا کام ختم ہو جائے گا اور انٹ پہ پھر ہمارک سکتے ہیں جو چیز کریں میں یوز ہوں گی وہ سارا پروسیجر لکھا ہوتے ہیں اور وہ ویسے بھی آپ لوگوں کو پھر کولر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو میں امید کرتے ہوں کہ آپ لوگوں کو میرا فیشل مساج کا ٹھیک اپسند آیا ہوگا تو آپ لوگوں نے مجھے میری ویڈیو کو دیکھنا بھی ہے اس کو لائک بھی کرنا ہے سبکرائب بھی کرنا ہے بیل کی بٹن پہ کلک بھی کرنا ہے بیورز یہ آپ لوگوں نے گھر میں ہی فری میں آپ کو مساج افیشل کر لیں گے آپ لوگ مرنا آپ بزار جائیں تو دھائی تین ہزار روپے پولر والی لے لیتی ہیں ٹھیک ہے میرا خود اپنا پولر ہے میں تو میں تو خیر یہ تمام چیزیں کرتی رہتی ہوں میں نے بیورز میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ میں نے اپنا پولر کا سٹارٹ کیسے لیا اور کس طریقے سے لیا ٹھیک ہے میں نے یہ آپ لوگوں کو بتا رہی ہے میں اس پر بھی موضوع پہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ میں نے پولر کا سٹارٹ کیسے کیا میں آپ لوگوں کو یہ سب بتاؤں گی بھی اور دکھاؤں گی بھی کہ میں نے کس طریقے سے پولر کا کام شروع کیا اور مجھے کیا کیا چیزیں فیز کرنا پڑی اور کیا کیا چیزیں مجھے پولر سٹارٹ کرنے کے لیے لانی پڑی ٹھیک ہے میرے ویورز اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ اپنی حب زمان میں رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ یہ کریم میں آپ کو صاف کر دیتی ہوں کیونکہ افیشل میں نے کر لیا ہے افیشل کا مساج تو میں نے بتا رہی ہے میں نے آپ لوگوں کو نہیں بتایا کہ مساج کرنے کے بعد ہم افیشل کو صاف بھی کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ببز یہ میری بیٹی میں اس کو بٹھا لیتی ہوں اور میں آپ لوگوں کو بتانا شروع کر دیتی ہوں تو مجھے یہی پریشانی تھی کہ میں اپنی ویڈیو کیسے آپ لوگوں کو بتاؤں اور کیسے سمجھاؤں کیونکہ لیڈیز بھی جو آتی ہیں وہ آسانی سے تیار نہیں ہوتی میں کیمرے کے سامنے اپنے فیس کو دکھانے کے لیے تو میں نے اپنی بیٹی کو افتیار کیا ہے کہ آپ آؤ اور میں آپ کے فیس پر افیشل مساج کرنا بتاتی ہوں ٹھیک ہے بیورز اب مجھے آپ اجازت دیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی اپنے ہمزمان میں رکھیں میں ملک پاکستان کو بھی اپنے ہمزمان میں رکھیں اور جتنے میرے دیکھنے والے بیورز ہیں تمام کو اپنے ہمزمان میں رکھیں اللہ حافظ